ہیلو پرین جیشو کشنا کیسے ہیں آپ لوگ تو آج میں آپ کو سنانے والی ہوں ایک لڑکی کی سٹوری جو کی بہت زیادہ سپنیں دیکھتی تھی اس کا ایک سپنہ تھا بینگ کی جوب لگ کر اپنے پاپا کو اپنی فیملی کو پراؤٹ ویل کرانا اور اس کی دل اس نے بہت محنت بھی کی اس نے بہت زیادہ پڑھائی کی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نوٹس یہ کوپی یہ ساری نوٹ بکس اسی کی ہے جو کی اس نے ایک سال میں پوری محنت کی ایسے اس نے آٹھ سال محنت کی جی ہاں آٹھ سال محنت کا اس کو یہ ریزرٹ ملتا تھا کہ اس کا پری کلیر ہوتا ہے مینز کلیر ہوتا ہے انٹریو تک پہنچ دی تھی لیکن فائنلسٹ میں نہیں ہو پایا اس کا اور کہتے ہیں نا آپ کی محنت میں ایک پرسن کی بھی کمی ہو تو قسمت آپ کا ساتھ نہیں دیتی ہے اور ویسے میں یہ سٹوری اپنی ہی سنا رہی ہوں لیکن کوئی بات نہیں بہت سارے آپ نے بینکنگ سکسسفل بینکنگ اسپارنس کی سٹوری سنی ہوں گی بات کوئی آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ جب آپ کا سیلیکشن نہیں ہوتا ہے تب آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے میں بتاتی ہوں آپ کو جب میرا سیلیکشن نہیں ہوا تو میں بہت ہوپلیس ہو گئی تھی مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا اور میں سوچتی تھی میری لائف مطلب کچھ نہیں ہے بکار ہے لیکن دیرے دیرے بھگوان جی کہتے نا ایک راستہ بند کرتے دوسرہ کھولتے ہیں میرے لئے میں ساتھ بھی ایسا ہوا میں نے تیچنگ کریئر چوز کیا بھگوان جی نے مجھے تیچنگ کا راستہ دکھایا میں نے جو ناللیج گین کی تھی وہ ویس نہیں گئی اور میں آج اپنے بچوں کو بہت ساری ناللیج دے پاتی ہوں صرف اس لیے کیونکہ میں نے بہت زیادہ پڑھائی کی ہے مجھے ناللیج ہر چیز کی اور بچوں کو کیسے ناللیج دینا یہ سب ہی باتیں مجھے پتا ہیں تو آپ کبھی بھی نراش مت ہو یہ لائف میں ایک راستہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھولتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ جس راستے پر چلو وہیں آپ کے لئے سہی ہو تو آپ تیاری کر دی رہی ہے خوش رہی ہو دوسرے کو بھی خوش رکھیے